مروں گے مروں گے سمدان خانہ میں کہے گا بندی آؤ پورا طور لگا کے آئیں گے جہاں تک جا سکتے ہیں وہ کہے گا لاہور آؤ ہم لاہور تک جائیں گے وہ کہے گا اردیال آؤ ہم اردیالہ تک جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرانہ ازہر ہوں ناظرین علی امین گھنڈاپور صاحب نے تو واپس آنے کا اعلان تو کر دیا لیکن اس کے بعد پاکستان دھرین صاحب کے کارکنان لیڈرشپ پر ناراض ہوئے کہ اچانک سے گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پنڈی نہیں آئے وہ اسلامباد ٹول پلازے کے قریب سے ہی واپس چلے گئے لیکن یہ اتنا دانش مندانہ فیصلہ تھا علی امین گھنڈاپور کا کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ بات سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ جناب آخر حکومت کے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے یہ بہت کامیاب چال تھی بہت بڑی سادس سے آج علی امین گھنڈاپور صاحب نے بچا دیا ہے اور پھر اس کے بعد حکومت میں سب ماتم بچھا مرچے لگی جناب یہ اصل وجہ تھی کہ آج علی امین گھنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے باردات بھی ڈال دی پیغام بھی پنچا دیا اور پھر اٹک بل بھی کروس کیا اور وہ کامیاب اتداج کر کے واپس بھی چلے گئے میں اب کچھ اہم خبریں رات کے اس پہر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ رات گئے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اس وقت سامنے آئی ہے اور امران خان کا پیغام جب چاہوں گا میں رہا ہو جاؤں گا جیل توڑ کر آپ کی درمیان ہوں گا یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیولیپمنٹ ہے رات کے اس پہر میں یہ معاملہ اور ماجرہ کیا ہے اس حوالے سے اہم ترین تفصیلات جو ہیں وہ میرے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب سے درخواست کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کیونکہ فائر وال ایکٹیف ہو چکی ہے اور فائر وال کو اثر زائل کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ ہم ہماری آواز جو ہے اس کو دبائے جانے کا سلسلہ آپ لوگوں نے روکنا ہے تو دوسری قبر پر ہم نے بات کرنی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا گیم اس سب کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اس ملک کی اصل اسٹیبیشمنٹ ہے عمران احمد خان نیازی یہ تمام طرح تفصیلات ہیں جو ون بائی ون آپ کے سامنے رکھنی ہیں جناب آج علی امین گھنڈاپور صاحب ایک بہت بڑا کافتہ لے کر آتے ہیں اتجاج کیا آج انہوں نے میسیج دیا پنجاب حکومت کو اور جس طرح سے پنجاب کے وزراء کی پریس کانفرسز آپ نے دیکھی ون بائی ون پریس کانفرس ہو رہی تھی تو ان کی بوکلاہٹ ان کا کرفیو لگانا آج پنڈی کو جیل میں تبدیل کرنا اور دفعہ سو چوارس لافعز کرنا پھر پولیس کو آج کھلے اختیارات تھے صحافیوں پر دوڑے صحافیوں پر تشدد کیا لوگوں پر تشدد کیا گرفتاریاں ہوئیں ایک شخص بھی اگر کوئی آتا تھا پاکستان دھائے گے نصاب کا تو اس کو بھی گرفتار کیا جاتا تھا اس کے ساتھ بھی تفاہ نے بتتمیزی کیا گیا تو آج میں نے پاکستان کو پولیس ٹیٹ پلسطین اور اسرائیل اور آپ کہیں کہ مقبوضہ کشمیر یہ سب کچھ پنتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کو بتایا بھی کہ ہم وہاں پر ریپورٹ بھی کر رہے تھے لیکن آج کی جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاید میڈیا تو ظاہر آج کبرش نہیں کر رہا آج شاید اس خبر پر کسی یوٹیوپر نے بھی بات نہیں کی ہوگی کہ آج خواتین نے بہت ریزیسنس دکھائی ہے سمابیہ تاہیر صاحبہ کے ساتھ جو بتتمیزی کے ہی پولیس کی جانب سے وہ بہت افسوسناک ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا طیبہ راجہ کل بھی انہیں دور ٹو دور کیمپین کی اور آج بھی جناب وہ آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دیں علیہ حمزہ صاحبہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ وہ لیاقت باق پہنچی وہاں پر داخل ہوئے اور انہوں نے بہت ریزیسنس دکھائی تو یہ خواتین جو ہیں ان کو آج ہمیں سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور خواتین نے ہر محاصل پر پاکستان طریقے انزاد جو ہے اس کی مزامتی بیانی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اب امدان خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ عوام آپ کی پیچھے نہیں ہیں عوام آپ کی تو پاپولیریٹی ہیں آپ کو صرف سوشل میڈیا کے وزیراعظم ہیں آپ جناب معافی مانگے یہاں سے ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں سکون کی زمکیں گزاریں تو آج عوام نے بتا دیا کہ قوم جو ہے وہ کس کے ساتھ جناب کھڑی ہوئی ہے ایک جانب تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے جب علی امین گھنڈاپور صاحب نے اعلان کیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں وہ نراز ہوئے مایوس ہوئے کہ ہمیں پنڈی جانا چاہیے اب اندازہ کریں کہ لاوہ پک رہے ہیں لوگ اتنا غصہ ہوئے تھے کہ ہم نے پنڈی جانا ان کا مقابلہ کرنا زائرہ وہ سارے پتھانا آ رہے تھے گھنڈاپور صاحب کے ساتھ وہ تو سر پھر ہیں انہوں نے پھر وہ کرنا تھا وہ ان کا درگت بنانے تھی چاہے وہ پلیس ہوتی کوئی بھی ہوتا کہ پھر پاکستان کی حالات بہت خراب ہو جاتے اور پھر لوگ آگے لیٹ گئے وزراء کے آگے علی ایمین گھنڈاپور کی گاڑیوں کے آگے کہ ہم آپ کو واپس نہیں جانے دیں گے تو اب اس کے بعد پھر علی ایمین گھنڈاپور نے جب واپسی کا اعلان کیا تو کارکنو مشتعل ہوئے اور برہان انٹرچینج سے قریب دھرنا دیا تہاں آزم سواتی ناراض کارکنوں کو منانے میں کام نیاب ہوگے اتجاج ختم ہونے کے باوجود کارکنوں نے برہان انٹرچینج سے قریب دھرنا دیا اور واپس پشاور جانے سے انکار کر دیا وزراء علی ایمین گھنڈاپور کارکنوں میں پنس کے اور تحریک انصاف کارکنوں نے ان کا راستہ رکھ دیا تھا اور کارکنوں نے کہنا تھا کہ آج ہر صورت وزراء ہمارے ساتھ رول پنڈی جائیں گے کارکنوں نے واپسی نام منظور کے نعرے بھی لگائے اور کارکنوں نے وزراء علی ایمین گھنڈاپور کی گاڑی کو گھراؤ کیا جس کے بعد ان کے سکارڈ اور کارکنوں میں شدید تلقلامی بھی ہوئی کارکن نے کہا کہ ہمیں سڑکوں پر نکال کر آپ کی اجاتے ہیں پاکستان درہیکن صاحب کارکنوں کا وزراء علیہ سے اسطیقے کا مطالبہ کیا لیکن جناب اس کے بعد جو ہے وہ آزم سباتی نے مداخلت کی اور کارکن مان گئے اور دھرنا ختم کر دیا آزم سباتی نے کارکنوں سے گفتکوں میں کہا کہ امدان خان سے خود ملاؤں انہوں نے خود اتجاج ختم کرنے کا کہا ہے ہم سب نے امدان خان کی کمات پر عمل درامت کرنا ہے تو اس کے بعد جناب اب آج جو ہے وہ پھر اس کے بعد کارکن جو ہے وہ تھوڑے سے کول انکام ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے علی امین گھنڈاپور صاحب کو جانے دیا لیکن بڑا اچھا فیصلہ دانی فیصلہ کہ انہوں نے پیغام بھی دیا دیا اٹکپل کروس بھی کرائے پنجاب حکمت کچھ نہیں بگاڑ سکی پنڈی میں حالات خراب کرنے کوشش تھی سادش تھی نو مائی پارٹو کرنا تھا فالس لوگ آپریشن کرنا تھا اور دو صوبوں کی پولیس کو آپس میں ٹکلانا تھا جناب علی امین گھنڈاپور نے ملک کو بڑی تباہی سے بچا لیا ہے اور اب یہ علی امین گھنڈاپور صاحب واپس کیوں گے ہیں یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے جو درہ آپ کے سامنے میں جناب رکھ بھی دیتا ہوں کہ نون لیک والے بھی بڑے پرشان ہیں کہ گھنڈاپور صاحب جناب واپس کیوں گے کیا ڈیل ہو گئی کیا کہ گہیم سے رابطہ ہوا یاد ہوگا آپ کو جنرل باجو صاحب کی دور میں عمران خان صاحب پچیس مئی کو درنا لے کر اسلامباد آئے تھے تو وہ اسلامباد میں گھومتے لے لیکن وہ ڈی شاک نہیں آئے تھے آپ کو یاد ہوگا میں اس وقت وہاں پر موجود تھا گرونڈ پر موجود تھا تو میں نے اس وقت خبر یہ دی تھی کہ عمران خان صاحب کو ایک اہم شخصیت کی کال آئی ہے کہ آپ واپس ہیں ہم آپ کی مطالبات ماننے کا اتیار ہیں تو پھر عمران خان صاحب وہاں پر ٹریپ ہوئے تھے لیکن علی ایمین گھنڈاپور صاحب ان کا بھی کہیں نہ کہ یہ رابطہ ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی معاملات ہوں گے جس کے بعد نون لیکو مرچے لگے ہوئے ہیں وہ ڈرہے ہوئے ہیں وہ وہاں پر صرف اماتم ہیں کہ علی ایمین گھنڈاپور راولپنڈی ہوں گے کیونکہ میں خود وہاں پر دیکھ رہا تھا رینجر آج آپ کو نظر نہیں آئی رینجرز نے کامات مانے سے حکومت کے انکار کر دیا حالانکہ رینجرز کو طلب کیا گیا تھا اب یہ اچھا پیسہ تھا کہ علی ایمین گھنڈاپور صاحب جو ہیں وہاں سے چلے گی پاکستان فریقہ صاحب کامیاب ہوگی اور یہ سارا پیغام مولانا فضل عمان صاحب کو بھی ہے کہ مولانا صاحب اب آپ اندازہ کریں کہ قوم کس کے پیشے کھڑی ہوئی ہے اگر آپ نے آئینی ترمین کو ووٹ دے دیا تو پھر definitely آپ جو popularity نجوائے کر رہے ہیں تو پھر عوام آپ کو جودہ مارے گی جیسے آپ کو پہلے بھی آپ کی جو صورت حال تھی پھر وہی سارا کچھ ہوگا تو یہ مولانا فضل عمان کو بھی آج پیغام پہنچ گیا کہ آج کارکن جو ہے وہ مایوس سے آج کارکن حسے میں تھے کہ جناب ہم نے پنڈی جاگرن کام کام کاملہ کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ کریں کہ جناب پاکستان کی اصل اسکابیشن پاکستان کی عوام ہے لوگوں نے بہت رزیس کیا شیلنگ کھائی رببر کی گولیاں کھائیں ان کے گرفتاریاں تشدد ہوا سارا کچھ لوگوں نے آج پر دائس کیا اور عمیران خان صاحب کی آواز پر جناب انہوں نے لبائی کہا ہے اب آج ہیں اصل خبروں کی جانب کہ اب جو اگرہ پڑا ہوئے وہ ڈیالا جیل میں ہوگا وطاقتور حکوم کی جناب دھوڑے لگ چکی ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب کی تقریر جو ہے آج انہوں نے کی علی امین گھنڈاپور صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم امیران خان صاحب ہمیں جہاں پر کہیں گے ہم جائیں گے لاہور کہیں گے لاہور جائیں گے اسلامباد کہیں گے اسلامباد جائیں گے پنڈی کہیں گے پنڈی آئیں گے اور اب اگلا پڑا ہو ہمارا طاقتور حلقوں کو دیا گیا ہے تو وہاں سے دھوڑے لگی ہوئی ہیں کہ اب امیران خان صاحب کی رہائی کے لیے پاکستان دھریکن صاحب بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکی ہے پاکستان دھریکن صاحب نے اب یہ پیسہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں امیران خان صاحب ایسی رہا ہوں گے دائرہ عدالتی مینج ہے جریس جو ہے ان کو دھنکیاں دی جا رہے ہیں لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ درائیو بتاتے ہیں کہ آٹھ ججز ہیں آپ دو تہائی ججز یعنی کہ دو تہائی ایکسیت ان کو حاصل ہے وہ جناب وہ پوری طرح سے ججز ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور قاضی صاحب کے لیے وہ بہت بڑا ٹپ ٹائم پیدا کر سکتے ہیں لیکن یہی صورت ہے اگر آپ یہ دن آپ دیکھیں کہ امیران خان صاحب کے لیے جب اڈیلہ جیل مارچ ہوگا تو پھر آپ امیران خان صاحب کو باہر آنے سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو رات کے ایک بہت بڑی ادھریکنگیو سامنے آئی ہے کہ امیران خان کا پیغام جس کے بعد اب رہائی ہونے جا رہی ہے جب امیران خان صاحب چاہیں گے تو اس وقت جناب رہائی ہوگی اب امیران خان صاحب کو جب کہا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے آپ کے نام کے اوپر کڑا لگ چکا ہے ریڈ لائن لگ چکی ہے کروس لگ چکا ہے عوام آپ کے پاس نہیں نکل رہی تو یہ نیرٹیف جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو آج عوام نکلی ہیں تشدد فستیت کے باوجود ظلم اور جبر کے باوجود عوام نکلی ہیں خواتی نکلی ہیں تو یہ میسیج کس کو تھا یہ میسیج پاکستان کی اسٹیابشمنٹ کو تھا تو کپتان کے ساتھ بھی عوام کھڑی ہوئی ہے آج عوام نے بتا دیا کہ ہم ظلم اور جبر کے ساتھ بھی آج امیران خان کے ساتھ ہیں اور علی امین گھنڈاپور صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو غصہ بڑا وہ بڑے گھٹے تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ عوام لڑنے کو تیار ہے عوام کے اندر غصہ بڑ گیا ہے عوام کے اندر لہوہ پکیا ہے تو آج یہ طاقتور حلقوں کے پیغام پہنچا گیا ہے کہ امیران خان صاحب کو جب یہ لوگ چاہیں گے وہ جناب رہا کروا کر واپس لاسکتے ہیں تو اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے اب پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے ان کے فوٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ باہر نکلیں گے سٹڑکوں میں پر اتجاج کریں گے ظاہر ہے اگر بڑی تداد کے اندر پورا کیتی کے باہر آتا ہے پنجاب کو ارخ کرتا ہے تو پھر کیا اس سمندر کو پنجاب پولیس روک پائے گی یا اسلامباد پولیس روک پائے گی آج صرف مجھے اس کا جواب دے دیں یہ پیغام پہنچ گیا طاقتور حلقوں کو کہ اب آپ عمران خان صاحب کو رہا کرنے سے نہیں روک سکتے بڑا واضح میسج ہے بڑا کٹیگوریکلی آج بیغام پہنچا کہ اس کے بعد آپ گیم سب کے ہاتھ سے نکل چکے نظام کے پاس کچھ نہیں ہے چاہے وہ اسٹابیشمنٹ ہو یہ پولیٹیکل گینگسرز ہو یہ جناب آج کمزور ہوئے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ گیم کس کے ہاتھ میں ہے گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے وہ اڈیالا جیل سے بیٹھ کر کال دیتے ہیں نہ وہ کسی کو جناب پیسے دے رہے نہ وہ ڈیزل دیتے ہیں نہ وہ پیٹرل دیتے ہیں نہ وہ مرسیکل بیج رہے نہ وہ گاڑیاں دے رہے لوگ اس کی کال پر جو اڈیالا جیل بیٹھ ہے آپ اندازہ کریں کہ جب وہ جیل سے باہر آئے گا پھر کیا سما ہوگا پھر آپ اس کا جو سمندر ہے جو اس کا سنامی ہے آپ جناب اس کو نہیں روک پائیں گے تو اب عمران خان ہی اصل سیبیشمنٹ ہے اب دورے میں وہی ہلائے گا فیصلے بھی وہی کرے گا اور ملک بھی اس کے ہاتھ میں جائے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اب عمران خان سک کی رہائی کی کے لیے آج عبام نے اپنا پیغام بھی دیا اب اگلا پڑاو جناب پیٹھی ہے گا ایڈیالا جیل میں ہو سکتا ہے تو یہ اب تک کی بڑی خبریں ہیں جو مینات کے سامنے رکھیں اب تک کلیتہ ہی اپنا خیال رکھی گا اور اس نے اندازمی ہے پاکستان زندہ بات